ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلے فائیو اڈیشن کے چپٹر نمبر نائن میں لاسٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جو کہ ہے فائلم تین او فورا تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو چپٹر ایٹ ہے اس کے بھی تمام لیکچرز ہمالے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں ان کو بھی آپ دیکھئے زولوجی کی پریپریشن کے لیے اور اس چپٹر کا ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس کے بعد ہم چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کریں گے اور ان تمام لیکچرز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جو کہ ہمارا ہے فائلم تین او فورا تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے اگر ہم ان فائلم تین او فورا کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی اینیملز ہیں اس فائلم تین او فورا کے یہ جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے میرین انوارمنٹ میں رہتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم جانسی ہے کہ سی انوارمنٹ میں رہیرانپ کے سارے ٹین اور مرین انوارمنٹ اور ملحل shots سے زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ جو پی энергفر ہماری انوارمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر سارڈ کی کنسیٹریشن کم ہوتی ہے اور جو مرین انوارمنٹ ہے اس میں سارڈ کی کنسیٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہم ان کی بات کریں تو ان ممبرز میں ہمارے پاس جو شامل ہیں وہ سی والنٹس ہیں اس کے بعد کومب جیلیز اس فائلم کے ممبرز ہیں اور ان کی نائنٹی سپیشیز ہیں یہ میرین ہیں میرین انوائرمنٹ کون سا ہوتا ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ سفیریکل ہوتی ہے اور سم ٹائم یہ فلیٹنڈ بھی ہوتے ہیں سفیریکل مین اوول شیپ ہوتی ہے ایگ لائک ہوتی ہے راؤنڈ ہوتی ہے اور فلیٹنڈ مین یعنی کہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ تھن بھی ہوتی ہے فلیٹ ٹائپ آف باڈی شیپ بھی ان کے اندر جا وہ پریزنٹ ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم اس کے جو جنرل کریکٹریسٹکس ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو فائلم تین اوف ہو رہا ہے اس کے کون کون سے کریکٹریسٹکس ہیں تو سب سے پہلا کریکٹر سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ دیئر ڈیپلو بلاسٹک تو سٹوڈنٹس ڈیپلو بلاسٹک کے بارے میں ہم آلڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسے انیملز جن کی باڈی دو جرم لیئر سے ڈیرائیو ہو اسے ہم ڈیپلو بلاسٹک انیملز کہتے ہیں تو جرم لیئر کے حوالے سے ہم نے آرگنیزم کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ جن میں دو جرم لیئرز بنتی ہیں یعنی ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم ان کو ڈیپلو بلاسٹک انیملز کہتے ہیں اور جن میں تین بنتی ہیں ان کو ڈیپلو بلاسٹک انیملز کہتے ہیں تو جن میں تین بنتی ہیں اس میں باہر والی ایکٹوڈرم ہوتی ہے درمیان والی میزوڈرم ہوتی ہے اور اس سے اندر والی انڈوڈرم ہوتی ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ڈپلو بلاسٹک ہیں اٹمین ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم آنلی ان کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں جبکہ ان میں میزوڈرم جو ہے وہ ایبسنٹ ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ان کے اندر جو ہے وہ ٹیشو لیول آرگنیزیشن پائی جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم ان کی سیمیٹری کی بات کریں تو ان کے اندر بائی ریڈیل سیمیٹری ہے سیمیٹری کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ہمارا چپٹر نمبر ایٹ جو ہم نے پڑا تھا اس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا اس کے بعد سٹوڈنٹس ان کے اندر وہ کہتا ہے کہ جلیٹینیس میس میزوگلیا ان کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے تو میزوگلیا کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو سٹوڈنٹس ہوتا ایسے ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیپلو بلاسٹک انیملز ہوتے ہیں ان میں اس طریقے سے یہاں پر اگر ہم اس لیئر کو ایکٹوڈرم کنسیڈر کریں اور اس کو ہم اینڈوڈرم کنسیڈر کریں تو یہ ہمارے پاس ڈیپلو بلاسٹک انیمل باڈی ہوئی تو ان دونوں ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کے درمیان جیل لائک مٹیریل ہوتا ہے اس ایریا کے اندر اور اس چیل لائک مٹیریل کو ہم میزوگلیا کہتے ہیں تو وہ یہی پر یہی بات کرنے لگا ہے کہ یہاں پر ان کے اندر جیلیٹینیس مٹیریل میزوگلیا ہوتا ہے بیٹوین دا ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر گسٹا واسکولر کیوٹی بھی ہوتی ہے یاد رکھئے یہ گسٹا واسکولر کیوٹی وہ کیوٹی ہوتی ہے جس میں آلموسٹ ڈیجیشن کا پراسس ہوتا ہے جبکہ کچھ ایسے بھی ڈیپلو بلاسٹک انیملز ہیں جن کے اندر یہ گسٹا واسکولر کیوٹی دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے اس کے ون پارٹ میں ڈیجیشن کا پراسس ہوتا ہے اور ادر جو گسٹا واسکولر کا پارٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ باڈی کے اور فانکشنز کرتی ہے اور اس کی ایک بہترین اگزمپل جس کے اندر گسٹا واسکولر کیوٹی دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے اس کی بہترین اگزمپل ہمارے پاس ممبرز ہیں کلاس انتھوزوہ کے جو کہ ہمارے پاس کلاس انتھوزوہ فائلم نائیڈ ایریا کی ہے اس کے بعد سٹوئنٹس اگر ہم اس کے نروس سسٹم کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر نروس سسٹم نرو نیٹ کی فارم میں ہوتا ہے ان کے اندر کوئی برین نہیں ہوتا ان کے اندر کوئی گینگلیا پریزنٹ نہیں ہوتا صرف ان کے اندر نروس ہوتی ہیں اور وہ کراس لنکیج بنا کے پورے باڈی کو سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں اور کہیں سے بھی اگر ان کو سٹیمولس ملتا ہے تو سٹیمولس پورے باڈی کے اندر پھیل جاتا ہے تو اس قسم کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے اسے ہم نرو نیٹ فارم آف نروس سسٹم کہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اسی جنرل کریکٹریسٹکس میں ہم ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہمارے پاس فائلم تین اوف ہو رہا ہے اس کی دو کلاسز ہیں اس کی جو پہلی کلاس ہے اسے ہم کہتے ہیں کلاس ٹینٹاکیولیٹر مطلب یہ ایسے انیملز ہیں جن کے اندر جو ٹینٹیکلز ہوتی ہیں وہ بہت لارج ہوتے ہیں بہت پرومیننٹ ہوتے ہیں اس کلاس کا نام رکھا گیا ہے کلاس ٹینٹاکیولیٹر اور اس کلاس ٹینٹاکیولیٹر کی اگر ہم ایگزیمپل لیں تو پلیورو برینک یہ ایک ایسا انیمل ہے جو اس کلاس سے تعلق رکھتا اور اس کے بہت بڑے بڑے ٹینٹاکیولز ہوتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کی دوسری کلاس ہے جس کا نام ہے کلاس نیوڈا اور اس کی جو ایگزیمپل ہے ہمارے پاس بیرو ہے تو بیرو ہمارے پاس ایک انیمل ہے جو کہ کلاس نیوڈا سے تعلق رکھتا اور یہ کلاس نیوڈا کس کی کلاس ہے ہمارے پاس فائلم تین و فور آگی اس کے بعد سٹوئنٹس اس کا جو نیکس جنرل کریکٹرسٹکس اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جو نیکس کریکٹر ہے وہ ان کے اندر کولو بلاسٹ ہے تو سٹوئنٹس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کولو بلاسٹ کیا ہوتی ہیں تو سٹوئنٹس اگر ہم اس پوری ڈیاغرام کے اندر دیکھیں تو یہ وہ سٹرکچلز ہیں جن کو ہم ٹینٹرکلز کہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس جو ڈیاغرام ہے یہ پلیورو برنکیا کی ہے جو کہ ہمارے پاس یہ پلیورو برنکیا ترلوک رکھتا ہے گلاس ٹینٹرکولیٹر سے تو اس کے جو ٹینٹرکلز ہیں یہ بہت بڑے ہیں اور بہت پرومیننٹ ہیں لیکن ہم نے تو ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ کولو بلاسٹ کیا ہوتی ہے تو سٹوئنٹس یہ جو ٹینٹرکلز ہوتے ہیں ان کی جو ٹپ ہوتی ہے اس کے اوپر سپیشل سیلز ہوتے ہیں جو سٹکی ہوتے ہیں اور ایسا مٹیریل سیکریٹ کرتے ہیں جو ان کو کسی بھی پریے کو یا کسی بھی انیمل کو پکڑنے کے لیے یا کیچ کرنے کے لیے یا فیڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان سیلز کو ہم کولو بلاسٹ کہتے ہیں تو ایکچولی یہ اڈھیسیو سیلز ہوتے ہیں کیچ کرنے والے سٹکی مٹیریل پروڈیوز کرنے والے سیلز ہوتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا کہ سٹوئنٹس ہمارے پاس یہ جو کولو بلاسٹ ہے یہ اڈھیسیو سٹرکچرز ہوتی ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ایٹ روز آف سیلری بینڈز ہوتی ہیں ان کو ہم کوم بروز کہتے ہیں اور یہ لوکو موشن کے لئے ہیل فول ہوتی ہیں تو سٹوئنٹس اگر ہم اس اینیمل کی بات کریں تو اس کا ہمیں اونلی فرنٹ ویو جو ہے وہ بتایا گیا ہے دکھایا گیا ہے اس شیپ کے اندر یا اس ٹائگرام کے اندر تو اس میں یہاں پر دیکھیں تو یہ چار کوم بروز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور جو چار کوم بروز ہوں گے وہ ان کی بیک سائیڈ پر ہوں گی جیسا کہ یہاں پر دیکھیں یہ ایک سیلری بینڈ ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے ہمیں تو اسے بھی ہم کوم برو کہتے ہیں یہ دوسرا سیلری بینڈ ہے یہ بھی کوم برو ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھ ہے تو فور جو ہیں وہ ہمیں فرنٹ پر نظر آ رہے ہیں جبکہ فور کوم بروز جاؤں ہیں ان کی بلکل بیک سائیڈ پر ہوں گے باڈی کے اندر وہ لوکو موشن ہوتا ہے لوکو موشن مین باڈی کی پوزیشن کو چینج کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاننے کے لیے یہ سا ٹریکچر جوز ہوتی ہیں جن کو ہم قوم بروز کہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اسی جو کہ ہمارے پاس کلاس ٹینٹر کو لیٹا ہے اس کے ایک میمبر پلیورو برینکیا کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں جس کی ڈائیگرام یہاں پر وائٹ پور پر بنی ہوئی ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ پلیورو برینکیا تو اس کے برے میں وہ کہتا ہے کہ یہ سفیریکل ہوتی ہے یا وائٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کی جو شیپ ہے وہ راؤنڈ ٹوٹلی تو راؤنڈ نہیں ہے لیکن وائٹ ہے مطلب اول ہے ریلیلٹیولی یہ ہم سفیریکل اس شیپ کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کے اندر جو برڈی ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے شفاف ہوتی ہے اور ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ ٹو سینٹی میٹر ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ان کا سائز ہے وہ نہیں ہوتا اس کا جو لاس سائز ہے وہ ٹو سینٹی میٹر ہے اب سٹوڈنٹس یہی جو ہم نے کوم روز ہم نے پڑی ہیں اسی کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ یہ جو کوم روز یہ تو ہم نے جنرل کریکٹریسٹیکس میں پڑی ہیں لیکن وہ اب ہمیں بتا رہا ہے کہ جو کلاس ٹینٹا گولیٹا کا ممبر پلیورو برنگی ہے اس کے اندر ایٹ کوم روز ہوتی ہیں جو کہ لوکوموشن میں ہلفل ہوتی ہیں جن کو ہم جنرل کریکٹریسٹیکس میں پڑی چکے ہیں کہ ایک سیلری بینڈ ہوتے ہیں اچھا تو اورل اینڈ ایب اورل یہاں پر دیکھیں تو یہ اس کا اورل اینڈ ہے یہ اس کا ایب اورل اینڈ ہے تو اس کے درمیان میں یہ بینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ایب اورل اینڈ ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک اورل اینڈ تک یا یہ اورل ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سیلری بینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان سیلری بینڈز کو ہم کوم روز کہتے ہیں تو اللیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ دونوں پولز کے درمیان ہوتے ہیں اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ لوکوموشن ہوتا ہے اس کے پاس ٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ جو کوم روز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کون کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ these are coordinated by statusist تو یہاں پر ان کی جو باڈی ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس کی باڈی کے اندر تو یہ اس کا oral pole ہے یہ اس کا aboral pole ہے یعنی کہ oral side سے جو opposite pole ہوتا ہے اسے ہم aboral pole کہتے ہیں تو aboral pole میں ایک ایسا structure موجود ہے اس structure کو ہم statusist کہتے ہیں تو students یہ statusist ایسا structure ہے جو باڈی کے ایکویلیبریم کو منٹین رکھتا ہے باڈی کے بیلنس کو منٹین رکھتا ہے تو اسی وجہ سے جب یہ کوم روز لوکو موشن میں ہیل فل ہوتی ہیں تو ڈائریکشن کا بتانا باڈی کا ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر تیلٹ کرنا یہ ساری جو انفرمیشن ہوتی ہے یہ statusist منٹین کرتا ہے تو اس وجہ سے باڈی کو پوزیشن اور ایکویلیبریم میں رکھنے کے لیے statusist ہوتا ہے اور یہی statusist ان کوم روز کو کنٹرول کرتا ہے جس سے لوکو موشن بھی ہوتی ہے اور باڈی کو بیلنس بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد students ہم ان کے tentacles کی اگر ہم بات کریں تو اس class pleurobranckia کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے اندر mostly دو اور لارج tentacles ہوتے ہیں وہ گیتا ہے کہ دو ہوتے ہیں لارج ہوتے ہیں اور sometime یہ branched بھی ہوتے ہیں تو branch tentacles ہوتے ہیں اب اگر ہم ان tentacles کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ان tentacles میں دو سٹرکچرز ان tentacles میں ہوتی ہیں پہلے جو سٹرکچر ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر contractile fibers ہوتے ہیں contractile fibers کون سے ہوتے ہیں جس طرح human body ہے یا جو animal body ہے ان کے جو muscles ہوتے ہیں ان کے fiber بھی contractile ہوتے ہیں وہ short بھی ہو سکتے ہیں وہ long بھی ہو سکتے ہیں تو اسی وجہ سے اسی طریقے سے ان کے جو tentacles ہوتے ہیں ان کے اندر بھی contractile fibers ہوتے ہیں اور یہ contractile fibers ہوتے ہیں جو tentacles ہیں ان کو short بھی کر لیتے ہیں ان کو long بھی کر لیتے ہیں تو short اور long کرنے کا جو عمل ہے وہ actual میں food کو capture کر کے mouth تک لے جانے کے لیے ان کے اندر contractile fibers present ہوتے ہیں اس کے بعد students already ہم discuss کر چکے ہیں کہ ان کے اندر adhesive structures ہوتی ہیں جن کو ہم coloblast کہتے ہیں تو یہ بھی tentacles کے end کے اوپر کچھ cells ہوتے ہیں جو adhesive material secrete کرتے ہیں یا adhesive cells ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ جو tentacles کے end کے اوپر adhesive cells ہوتے ہیں انہی کو ہم کیا کہتے ہیں coloblast کہتے ہیں اب students ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو feeding کا process ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو students ہم کہتا ہے کہ ان کے جو tentacles ہوتے ہیں وہ capture کرتے ہیں خوراک کو اب already ہم discuss کر چکے ہیں کہ یہ خوراک کو capture کیسے کرتے ہیں چونکہ ان کے جو tentacles ہوتے ہیں ان کے اوپر coloblast ہوتے ہیں coloblast ٹکی ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی prey کو اپنے ساتھ چپکا لیتے ہیں attach کر لیتے ہیں تو جب وہ attach کرتے ہیں تو اس کو پھر move کر کے mouth تک لے کے جاتے ہیں اور mouth جو ہوتا ہے وہ pharynx میں کھلتا اور pharynx آگے gastroescular cavity میں جا کے open ہوتی ہے اب یہی بات وہ کہتا ہے کہ جو tentacles ہوتے ہیں وہ capture کرتے ہیں خوراک کو اور وہ transport کرتے ہیں food کو mouth تک اور mouth جو ہے وہ آگے خوراک کو لے کے جاتا ہے gastroescular cavity میں تو اب ہم students gastroescular cavity کے جو characteristics ہیں ہم ان کو discuss کرتے ہیں students جب ہم اس gastroescular cavity کی بات کرتے ہیں ان animals کے اندر یعنی کہ pluroblankien کے اندر اور pluroblankia کون سے ہیں جو کہ ہمارے پاس class tentaculator سے تعلق رکھتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ان کا جو mouth ہوتا ہے وہ open ہوتا ہے ایک branched canal system کے اندر اور یہ جو canal system ہے وہ کس کا ہوتا ہے gastroescular cavity کا ہوتا ہے تو انہیں other words ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ جو gastroescular cavity نظر آ رہی ہے یہ blind ہوتی ہے میں اس کی ایک ہی opening ہوتی ہے mouth اور اس کی کوئی opening نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ کچھ animals ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر یہی gastroescular cavity جو ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی canals بناتی ہے tubes بناتی ہے یعنی کہ یہ gastroescular cavity branched ہوتی ہے اور جو ہر branch ہوتی ہے اس gastroescular cavity کی وہ open نہیں ہوتی بلکہ blind ہوتی ہے تو اس کی gastroescular cavity کی جو canal system ہے وہ blind branches بناتا ہے لیکن کچھ species کے اندر ایک سے دو branches ایسی ہوتی ہیں جو oral end سے opposite side پر open ہوتی ہیں اور وہ anal opening ہوتی ہیں جہاں سے body کا جو waste material ہے وہ outside نکلتا ہے لیکن most of species اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کے اندر جو gastroescular cavity ہے وہ blind ہی ہوتی ہے اور ان میں جو body کا waste material ہے وہ mouth کے ذریعے سے ہی outside body سے نکلتا ہے تو ان کی ایجیشن آف waste material ان سم سپیشیز mouth سے نکلتی ہے جبکہ کچھ species کے اندر ان کے اندر مور دن ٹو یا سم ٹائم ٹو openings ہوتی ہیں جو کہ ان کی gastroescular cavity کے canal system کی opening ہوتی ہیں جو کہ body کے waste material کو outside نکلتی ہیں تو اس لئے students اس نے کہا ہے کہ جو gastroescular cavity ہے all canal جو ہوتی ہیں وہ blind ہوتی ہیں لیکن سم ٹائم only two ایسی ہوتی ہیں جو کہ anal canals ہوتی ہیں جہاں سے body کا جو waste material ہوتا ہے وہ outside نکلتا ہے اس کے بعد کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں جو mouth ہوتا ہے وہاں سے body کا waste material نکلتا ہے اب students ہم نے ان کی جو general characteristics بھی پڑھ لی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے plurobranquia کو بھی ہم نے explain کر لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ plurobranquia کے اندر یا پھر جتنے بھی other members ہیں ہمارے پاس اس کلاس ٹینڈ جو phylum tino phora اس کے جو other members ہیں ان کے اندر reproduction کیسے ہوتی ہے تو students وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جتنے بھی animals ہیں اس مطلب جو phylum tino phora کے وہ monoaceous ہیں تو monoaceous کے بارے میں پچھلے کئی lectures میں میں بار بار explain کر چکا ہوں کہ monoaceous animal ایسا animal ہوتا ہے جس میں ایک ہی animal کی باڈی کے اندر دونوں sexes male اور female دونوں sexes present ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو class tentaculator کے members ہیں یا most of tino phora جو ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے دونوں sexes ایک ہی باڈی کے اندر ہوتے ہیں اور اگر دونوں sexes ایک ہی باڈی کے اندر ہوں تو اس باڈی کو monoaceous باڈی کہتے ہیں تو ان میں وہ کہتا ہے کہ یہ monoaceous ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو گونیڈز ہوتے ہیں وہ associated ہوتے ہیں gastro dermis کے ساتھ یا gastro vascular cavity کے ساتھ تو اگر ہم students بات کریں اس باڈی کی تو یہ اس کی gastro vascular cavity اور اسی کی جو membrane جو ہم ان کو gastro dermis کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر ان کے اندر test is present ہیں تو وہ بھی اسی gastro dermis کے ساتھ ہوں گے اور اگر ovaries present ہیں تو وہ بھی اسی gastro dermis کے ساتھ ہی ہوتی ہے mean اسی کے ساتھ ہی associated ہوتی ہے اب بات یہ students کے ان کے اندر یہ سارا سسٹم تو present ہے لیکن کہتا ہے کہ ان کے اندر fertilization کیسے ہوتی ہے تو students یہیں سے جب gametes بنتے ہیں اگر female gametes ہے تو یہاں سے egg بنے گا اور یہاں سے mouth کے ذریعے سے ہی body's outside جائے گا اور اگر sperm بنتا ہے تو وہ بھی یہیں سے body's mouth کے ذریعے سے ہی outside جائے گا لیکن ان کے اندر جو fertilization ہے وہ internal نہیں ہوگی بلکہ external fertilization ہوگی تو جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ fertilization ان کے اندر external ہوتی ہے ان کے اندر ایک flattened larva بنتا اور وہی جو flattened larva ہوتا ہے وہی اپنی different shapes کو change کرتا ہوا adult میں convert ہو جاتا ہے تو students Miller Harley Zoology 5 edition کے chapter number 9 کا یہ last lecture تھا ہمارا یہ chapter complete ہو چکا ہے